بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سب خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل آفیس اسلام آباد سے اسلام علیکم آج کی پریس کانفرنس دو موضوعوں پہ اہم موضوعوں پہ میں کور کروں گا بیسیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی میں خواتین و حضرات سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کا مقصد اپنے میڈیا کے خواتین و حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آہ بائی الیکشنز اکیس اپریل کو ہونے جا رہے ہیں تو اس پہ جو پری پول رگنگ کا بازار اس وقت حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت نے گرم کیا ہوا ہے اس پہ میں روشنی اٹھالوں گا اور پھر جو اس وقت جو مہنگائی کا سہلاب اور سنامی یہ کھوکلی بساکیوں پہ حکومت جو چل رہی ہے اس کی اوپر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک ہلکہ میں لیتا ہوں اور اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اور یہی چیز باقی ہلکوں میں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے پنجاب کے جہاں آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں سونی اتحاد کانسل کے ٹکٹس پہ میں آپ کو جنابے والا پی پی چھتیس پہ یہاں پہ احمد چٹھا صاحب کے بھائی فیاس چٹھا صاحب اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے وہ امیدوار ہیں یہ سیٹ پی پی چھتیس احمد چٹھا صاحب نے اٹھتیس ہزار سے زیادہ کی لیڈ سے جیتی تھی اور کیونکہ وہ قومی ساملی میں ممبر بند کے انہوں نے اوتھ لے لیا ہے علف لے لیا ویکیٹ ہوئی اور الیکشن وہاں پہ چل رہے ہیں اس وقت ہو کیا رہے ہیں کہ احمد چٹھا صاحب اور فیاس چٹھا صاحب کے گھر کے ارد گرد پنجاب پولیس نے آ کے پریزن وینز بھی لگائیں تھی دو دن پہلے ریت کے وہاں پہ ڈمپ کی روڈز بلوک کی احمد چٹھا صاحب کو انہوں نے جانے نہیں دیا عدالتوں میں فیاس چٹھا صاحب کے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے پنجاب پولیس اور ایک جگہ ہے وہاں پہ علی پور وہاں پہ انہوں نے ریلی کے لیے اپلائی کیا ریلی نہیں نکالنے دے رہے ہیں تین دن کے لیے انہوں نے سب کچھ بند کیا ہوا تھے ان کے حلقے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو تارگیٹ کر رہے ہیں زدہ کوپ کر رہے ہیں دھائی ساو سے زیادہ تحریک انصاف کے ہمایے دیافتہ یا ان کے ورکر سپورٹرز ہمارے ان کی موٹسائیکل انہوں نے زبد کرنی پولیس نے یہاں پہ چودہ اپریل کو چٹھا صاحب احمد چٹھا صاحب ایک کورنر میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور جو ایک سین کے اندر جہاں پہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا وہاں پہ وہ جا رہے تھے اور جیسے وہ وہاں پہ پہنچنے لگے تو پانچ سو سے زیادہ کی پولیس نفری نے وہاں پہ جا کے ریٹ کیا لوگ کو اٹھایا زدہ کوپ کیا لوگوں کو آر پیو گجرمالا ابھی یہ آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں جو بساکیوں پہ چلنی والی دیمک زدہ بساکیوں میں کہوں گا جو پنجاب حکومت ہے جس کی سو کالڈ چیف منسٹر جو ہے وہ مریم نواز ہے اور جو ڈاکٹر عثمان ہے جو کہ ایک کرابت آدمی ہے اور جو کہ اپنی پولیس فورس کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا تو اس نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و ستم کیا وہ ساروں کے سامنے ہیں تو اس کے کہنے پہ جنابے والا یہاں پہ آر پیو گجرمالا اس کو چارج دیا گیا ہے وزیر آباد کا جو کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا قریب کا رشتدار ہے ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا ہے جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مخالف کا امیدوار کے مخالف کا ایک قریبی رشتدار ہے اور ان سارے لوگوں کو نیچے ان لوگوں کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ نے فارم پینتالیس پی ٹی آئی کی لوگوں کو نہیں دینا فارم سنتالیس میں آپ نے دھانڈلی کرنی ہے تو خواتین وزرات میں یہی بات ایک بار پھر دورانا چاہتا ہوں کہ عوام کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان اور یہاں پہ یہ کرپٹ ترین انتظامیاں جن کی کوئی مورل بیکنگ ہی نہیں ہے جن کے پاس حکومت کی پذیر رائی نہیں ہے وہ اپنے ہتکنڈے استعمال کر کے یہ ساری چیزیں گجرہ والا شہر میں اور اس حلقے میں کر رہے ہیں اور یہی چیز باقی پنجاب کے حلقوں میں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کو میں نے سولیڈ ایویٹنس ایک پورا ایک ٹیسٹ کے ساتھ کو بنا کے دے دیا کیونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے پریس کانفرنس میں باقی چیزیں آپ کو باقی حلقوں میں بھی یہی چیزیں مطلب ہو رہی ہیں اچھا اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پولنگ بوت ابھی یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن جو بار ہاں بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل چیف الیکشن کمیشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے صاحب برزل وہاں کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسٹر شپ جو ہے وہ ان کو پرامس کی گئی ہے ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پولیں آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے تو ان کے کہنے پہ جنابے والا پولنگ بوت الیکشن کمیشن کی کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دئیے گئے ہیں اور کئی بولنگ بوت مکس کر کے تیس کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں یہ پری پول رگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز ہواتین و حضرات میرے ہم وطنوں تو پھر اور کیا ہوگا بار ہا بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں یہ ہو گئی ایک بات اس کو ہم لوگ صدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے نہ خن لیں پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا صاف شفاف الیکشن کرائیں عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبائکیں پھر آ جاتے ہیں جنابے والا آج اور آج کی خوشخبری کوٹس نے ہمارے تین کینڈیٹس کو الحمدللہ واپس رسٹور کیا ہے ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ان ٹریبیوزز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا وہ الحمدلہ رسٹور ہوئے ہیں ہمارے دوسرے دو ہماری دو امینے کی سیٹیں واپس آگئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبہ اسیمڈی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے ابھی آتے ہیں خواتین و ذرات مہنگائی کی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے نہ میری زبانی ہے نہ رعوف حسن صاحب کی زبانی یا کسی کی زبانی یہ خواجہ آصف کی زبانی جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل دوہزار انیس میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیراعظم عمران صاحب خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے اس کے بعد کوویڈ آیا وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنائز ہوا اس کے بعد دوہزار بائیس میں کوویڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں جاری تھی ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بلکل سیل کر دیا تھا لوگ فاکھوں سے فوت ہو رہے تھے کاروبار ٹھپ تھا ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان اس کی ویجن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے کوویڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت چھ فیصد گروہ ثریٹ سے بڑی دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروہ ثریٹ نیچے جاری تھی پاکستان کی معیشت بڑی کاروبار بڑھ رہا تھا لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آگئی جنابے والا پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنومک سرویز میں کہ سکس پرسنٹ ہماری گروہ ثریٹ تھی اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردی آئی تو چھ پرسنٹ گروہ ثریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت وہ درام سے انہوں نے گرا دی جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے تو ڈار صاحب اس وقت وزیر ایک خزانہ تھے انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جنابے والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور منفی گروہ ثریٹ بلکل سکڑ کے رختی معیشت کو بیرزگاری بڑھنے لگی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں اشیاء خرد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ پنتالیس فیصد تک پہنچ گئی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور کوئی چیز نہیں آئیم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے پھر آگئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن کاکڑ سرکار کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور وہ بھی نجائز حکومتیں تھی وہ اپنی یعنی اپنی آئینی مدد سے زیادہ رہی الیکشنز ڈیلے کیا اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بساکیوں پہ فارم فورٹی سیون کی سنتالیس کی بساکیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے حکومت کا چار سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بوم اید سے پہلے بجلی بوم بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً چار روپے چھانوے پیسے پر یونٹ اسے پہلے مہنگی کی اور مزید یہ جائے گی یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین وزرات میں نے آپ کو اس قوم کو اگاہ کیا تھا ایک سال پہلے کہ یہ پچاسی روپے یونٹ تک جائے گی بجلی آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں یہ تقریباً سو روپے کو ٹچ کرے گی گیس کی قیمتیں آگرہ کی کیلکولیشنز دیکھ لیں انہوں نے لکھا تھا کہ تین سو سے چار سو فیصد یعنی کہ تین سے چار گناہ بڑھیں گی بڑھا دی ہیں لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگیں گیس اتنی مہنگی ہو گئی ابھی آ جائیں آپ آ جائیں جنابے والا پیٹرول بوم جو اس وقت گرا ہے اور آپ کی فور روپیز ففٹی تری پیسہ چار روپے ترپن پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے کل آپ کا ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں لیوی لگتی ہے اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیویلپنٹ لیوی اس کا تارگیٹ ہے تقریباً آٹھ سو ستر ارب روپے جو کہ انہوں نے حکومت اس حکومت نے سائنگ کر کے آئی ایم ایس کسٹ کو دیا ہوا ہے دسمبر اکتیس یہ دوہزار تئیس دسمبر اکتیس تاک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ چار سو پچھتر ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے تارگیٹ ہے جنابے والا آٹھ سو ستر تو یہ حکومت جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے ہیں ان کا ابھی تارگیٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے تیس جون تک نو سو ستر ارب روپے آئی ایم ایپ کے ساتھ تارگیٹ آٹھ سو ستر پر ڈنڈی مار کے یہ نو سو ستر ارب روپے یہ جمع کریں گے تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے عزیز ہموطنوں آپ کیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں پنہ دن بعد مزید آپ کی اوپر پیٹرول اور ڈیزل بوم داغیں گے اور ہر دو ہفتے بعد یہ داغیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمیٹ کیا کمیٹ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہیں وجہ ان کی جیب غریب عوام کی ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں اپنا ہے جیب کترہ جیب کترہ جیب تراش یہ جیب تراش ہیں یہ جیب کترے ہیں یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق خلال کی کمائی یہ پپٹ پی پی ایم پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کبینہ یہ سب کے سب جیب تراش ہیں لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے تارہ بار آپ کا ختم ہو چکا ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے چھاسی فیصد آپ کا جو آپ کا نیجی شعبے میں کرزے لیتی ہے نیجی شعبہ وہ چھاسی فیصد کم ہو چکا ہے آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً پچی سے چھبیس فیصد پہ ہے فوڈ انفلیشن چالیس فیصد سے پجاوز ہے اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم سنتالیس کی بساکیوں والی حکومت دوسری حکومت مریل نواز کی پنجاب میں انہوں نے ما شاء اللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے سولہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا ملعب روٹی آپ کو اس وقت آپ اندازہ لگا دیں یہ نادان لوگ ان کو گورنس کا کخ نہیں پتا کچھ نہیں پتا آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے جس کو ویڈ سپورٹ پرائیس کہتے ہیں وہ انہوں نے کم کر دی ہے آپ مجھے میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کی کسی تندور میں یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا صحیح وال میں کسی دور دراز پنڈ میں یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پر نان بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں روٹی کی قیمت کتنی ہے میری کل ہمارے محنت کا جو نان بھائی ہیں مختلف لوگوں سے فون پر بات ہو رہی تھی آپ کو سولہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا دستیاب ہی نہیں ہے کہاں سے اے لائیں گے تو یہ سارے کا سارا جھوٹ پکھانڈ ہے جھوٹ ہے سارے کا سارا سو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں کل ان کو چاہیے تھا جو ہم نے سیشن ریکوزیشن کیا تھا وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا کہ چھے ججز کے خط کی اوپر ہم نے بات کرنی تھی اس کی اوپر چاہیے تھا کہ عساق دار جو فارن منسٹر ہیں وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے وہ تو اپنے مضو میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے ہم لوگ ان کو اہلن و سالن کہتے ہیں ویلکم خوش آمدید اور ہمیشہ سعودی ڈیبیا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور وہ انویسمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی کاروبار چلے گا ہم لوگ پیسیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چپٹر میں پڑھایا چاہتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لاو ہے کے نہیں ہے آئین اور قانون کی بالدستی ہے یا نہیں ہے تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی ریبیا یا امارات سے ہمارے انویسٹرز ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان میں انویسمنٹ کریں ہم لوگ ان کو خوشامدید کہتے ہیں اور یا وہ خدا نہ خواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے آئین اور قانون کا فوقدان ہے تو وہ غلطی یہ فارم فورٹی سیون کی بساکیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دی ہیں جس ملک میں جت سائبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب چودری پرویز علی صاحب ہماری خواتین جو پاپندر صلاح صلح ہیں ہمارے مرد حضرات پاپندر صلاح صلح ہیں ہمارے ایک سو چھے حضرات جو ملٹری کوٹس میں ہیں ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہو تو انویسٹر جو ہے خواتین وزیرات وہاں سے پھر وہ دس بار سوچتا ہے تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی اس وقت انویسٹرز کی نہیں ہے سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیضاباد انکوائری ریپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سم نے آنی چاہیے اس کو کسی فائل میں بند کر کے علمانی میں بند نہ کریں پبلک کریں اس چیز کو اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسٹنٹ ہوئے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھا ہوئے ہیں لہٰذا وہ انکوائری ریپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اور جو لوگ اس میں قصور بار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیکمنٹ پڑ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ پنجاب پولیس کے لوگ آپ نے یہ اس چیز پر بری عادت پر ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوارے میں پلانٹ کے بغیر وارنٹ کے تو وہ بھی عادت پڑ گئی ان کو تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسطہ ہوا تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف خواجہ آصف صاحب جناب کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں تو وہ پھول کے بھوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ آپ کے لئے توفہ لائیں مربانی کریں وہ کونسے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ پچاس سو لوگ اکٹے ہوگے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغہ پریڈ بنائیں یا ڈڑو پریڈ کرائیں یہ ہم لوگ اس سے مطلب لیں سو لہٰذا خدارہ ایک دسپلن اداروں کے دو اہم ستون ہیں لو انفورسمنٹ کے وہاں پہ یا ڈسپلن کا فوقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جیوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری چھے پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ایک تارگیٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے بلوچستان میں ہم لوگ گئے ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نارے گنجے اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا تاریخی جلسہ بلکل پاک افغان بورڈر پہ تھے ہم لوگ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کے کسی پارٹی کو جاکہ وہ انہی دو جنگوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے یہ پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی یہ جاکہ چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں اوپن چیلنج ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نارے مارے الحمدللہ خواتین و حضرات جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے لوگ بلوچستان کیوں خیبر پختون خواہ کیوں پنجاب کیوں ازاد کشمیر کیوں گلگٹ پلتستان کیوں سندھ کیوں ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے اور وہ یونٹی کی علامت ہیں خدارہ نہ دیوار کے ساتھ لگائیں بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیئے محرومی ہے وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو بریافت ہوتے ہیں ملتے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں خواتین و حضرات کافی باتیں ہوں گی آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالا جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعیرات کے دن تاریخ دیکھیں کیا تھی جمعیرات کے دن تقریباً چھ ساٹھے چھ بجے وہ گئے اور دھائی گھنٹے وہاں پہ رہے دھائی گھنٹے کے بعد باہر نکلے خواتین و حضرات چیک اپ جو ہے وہ دھائی آپریشن دھائی گھنٹے کا ہو سکتا ہے چیک اپ دھائی گھنٹے کا نہیں ہوتا اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے وہ نہیں تھے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بشرا بی بی کے کمروں میں کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں یہ کوئی کسی کانسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھی ہوئے ہیں یہی علامت آپ دیکھیں ویلیم شائرر ایک تھا سی بی ایس ایک سی بی ایس نیوز کا دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں اس کی کتاب پڑھیں The Rise and Fall of the Third Reich ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی یہی اس کا چیپٹر تین یا چار میں بھول رہا ہوں اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا یہی چیزیں ہو رہی تھی Civil Liberties جا رہی تھی اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا خدارہ ہوش کے نا کھن لے پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے ہم لوگ محب وطن شہری ہیں سرٹیفیکیٹ محب وطنی کا سرٹیفیکیٹ صرف اور صرف عوام کی پاکستان کی عوام دے سکتی ہے اور کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا بہت شکریہ محب وطنی کا سکتا ہے محب وطنی کا سکتا ہے محب وطنی کا سکتا ہے